بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم خوش حمدیت آپ کا ہماری یوٹیوب چینل اسطح نیک تیوی میں اور ہم بتا رہے ہیں کہ اپنے ایسی کے کام میں لیور کی کتنی سیلری ہے وہ ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے میں آزاد ویزا کی بات نہیں کروں گا میں صرف سیلری کی بات کروں گا کہ ایسی کے ہلپر کی سیلری کتنی ہے سو دیری بیئے کے اندر وہ میں ضرور انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر منشن کروں گا آپ کے ساتھ جو دینا چاہتے ہیں ویزا اور ویزے کا کیا نام ہے اور تقریبا تقریبا کتنی پرائز ہے ویزے کی اور آپ کو کتنے ایجنٹ میں دیتے ہیں یوں ہم کو نہیں پتا جا آپ کا اتفاق کتنا ہوتا ہے ایجنٹ کے ساتھ لیکن تقریبا پانچ سے چھ سات زار ریال تک آپ کو ویزا مل جاتا ہے پاکستان میں اس کے بعد میں ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اسی طرح ریال کا بھی ریٹ اوپر نیچے چلا جاتا ہے اسی طرح ہی ہلپر کی دیاری ہے تقریبا دیاری تو نہیں ہے ہلپر کے کام میں صرف سیلری مل سکتی ہے وہ بھی ایک شاپ کے اندر اور اس کا مہنہ ہوتا ہے یعنی پرفیشن ہوتا ہے جو اس ویزے کا پرفیشن یعنی اس کا نام تقیف یعنی کہ مکیف کا کام کرنا ہوتا ہے مکیف کا لیور آمل صرف وہ یہی کام کر سکتا ہے وہ شاپ کے پر کام کر سکتا ہے یا کمپنی کا اندر باہر آپ سوچیں گے تو وہ بلکل بات خلط ہے اس کے بعد جناب اس لیور کی تقریبا پندرہ سو سے تک سیلری ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے کم ہو سکتی ہے زیادہ نہیں ہے کیونکہ وہ لیور ہے لیور کی سیلری بہت ہی کم ہے کیونکہ وہ کچھ بھی کام نہیں جانتا کچھ بھی ہنر نہیں ہے اس کے پاس علیہ ہے اس کی سیلری پندرہ سو ریال سے کم ہے کھانا آپ کو ملتا ہے ایک تائم کا کئی جگہ پر ملتا ہے کئی جگہ پر نہیں ملتا روم دیتا ہے وہی جس کے پاس آپ کام کریں گے وہی یعنی کہ کمپنی اگر کمپنی میں آتے ہیں تو کمپنی ہی آپ کو دے گی روم اور کھانا آپ کا ہوگا اس میں کھانا آپ کا ہوگا کمپنی میں اور کوئی مزید انفرمیشن اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ ہلپر کی سیلری اتنی ہی ہے تقریبا پندرہ سو ریال اس سے زیادہ نہیں ہے سعودی ریبیہ کے اندر کام ہو سکتی ہے زیادہ نو نو چانس کوئی شاید اکہ دکہ ہوگی سعودی ریبیہ کے اندر کمپنی یا کوئی آدمی جو کہ آپ کا عزیز ہوگا قریب قریب بھی رشتہ دار ہوگا جو آپ کو زیادہ سیلری دو سو سو ریال زیادہ دے سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں دے گا آپ کو سعودی پندرہ سو ریال سیلری یعنی امومن چل رہی ہے کہ ایک لیبر کی جو کہ تین چار منزل بلڈنگ سے اوپر ایسی لے کر بھی جاتا ہے لے کر بھی آتا ہے لیکن بہت مشکل کام ہے لیبر کا خاص کام اگر آپ اس کام میں کاریگر آتے ہیں تو الحمدللہ اچھی کاریگر کی عزت ہے آپ کو کسی چیز کے یہاں پر کوئی بھی ایسی اٹھانے کے ضرورت نہیں ہے ایک ٹن دو ٹن اس کندوں کے اوپر اٹھا کے لے کے جانا پڑتا ہے چاہے دس منزل بلڈنگ ہو اس کے اندر لفٹ شاید خراب ہو تو پھر اندازہ کیجئے وہ آدمی کو خود ہی لے کر جانا پڑے گا وہ دن تو نہیں آئے اگلے دن تو نہیں آئے گا صحیح کرنے کے لیے یا اسی ڈالنے کے لیے جس گھر میں ایک دن ضرورت ہوگی آج ضرورت ہوگی وہ کل تو نہیں مگوئے گا اسی دن مگوئے گا چاہے اسی اس کے لفٹ بلڈنگ کی خراب ہوئی ہیں صحیح ہو اگر خراب ہوگی تو پھر اٹھانا پڑے گا جتنا بھی منزلوں کا لیبر کو ہی یہ کام کرنا ہوتا ہے کاریگر یہ کام نہیں کرتا کاریگر وہ ہی اپنا بکس اٹھا کر لے کر جاتا ہے لے کر نیچے آجاتا ہے مزدور صرف اسی اٹھاتا ہے جو لیبر کا کام ہوتا ہے وہ ہی کرے گا اور کوئی انفرمیشن اگر جانانے چاہتے تو ہمیں کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ اس پر ہم ویڈیو ڈٹیل سے بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گا اور چینل پر نئے تو چینل کو درود سسکرائب کر لیجئے گا آج کی ویڈیو ہماری آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ کر درود آپ نے بتانا ہے اسی کے ساتھ مجھے لیجازت آپ کا روست آپ کا بھائی محمد السر اسی کے ساتھ اللہ حافظ